پہلے سمجھ میں بہت مشکل ہوتا تھا جتنے بھی یہ سینٹ ہوئے ہیں گروہ مہاراج ہوئے ہیں دور جا کر انہیں بتانا پڑتا تھا جندگی کی کیا ہے چپائیاں گانی پڑتی تھی دوہے گانے پڑتے تھے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے لیکن بھئی آج تو سسٹم چینج ہو چکا ہے ایک بات کرو ساتھی وائرل ہو جاتی ہے اب بھی آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے اور دیکھیں جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں سب بھی چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کے کوئی بھی ہو کوئی روکہ تو ہے ہی نہیں جہاں پہ لوگوں کو سمجھانے والے بھی چلے جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہو جی ہے کہ قدرت کا کرشما دیکھئے آپ لوگ جو کس کو سمجھاتے ہیں نا وہ بھی چلے جاتے ہیں باقی جندگی جیسے مرجی کٹ لو آپ کا بک تو بیٹھتے چلا جائے گا کوئی ہس کے چلا جاتا ہے کوئی روک کے چلا جاتا ہے کوئی پیسے کما کر چلا جاتا ہے لوگ دینہ میں ہم نے ایسے سی ایسے سیٹ دیکھیں ہیں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی پروپٹی کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے وہ ساری جندگی پروپٹی کٹھا کرتا رہتا ہے میرا ایک پرات ادھر ہے ایک ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتی ہے سب ساری جندگی کی جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ رول جاتی ہے اور جو اس کے بچے ہوتے وہ بھی سنبھال نہیں پاتے وہ بھی اب کسی ویلی کے سامنے کھڑے ہوگا دیکھنا جائے اس میں بھی کوئی رہتا ہوگا آج کوئی اس کا مالک نہیں ہے کھنڈر بن گئی ہے وہ کسی کو جانتے بھی کسی راجہ مہاراج کوئی بھی نہیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے وہ نئی جنریشن جو ہوتی ہے یہ تو آپ کو بیسی موم آیا ہے بیسی یہ دنیا ایسے بنا رکھی ہے کیونکہ ہمیں نا جندگی جینے کا سلکہ نہیں سکھایا جاتا سکولوں میں ہم لوگ نا چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو جیسے نا کوئی چیز ہم کو ہی بھی ہو جاتی ہے نا جو ہمارے کرموں میں لکھا ہے اگر دارو پینے تو ہم دارو پیتے رہیں گے آپ کو لوحاک سمجھانے لوگ کی جار دارو نا پیتری سہید کے لیے نہیں وہ پیے گا پیے گا چور کو جتنا مرجی سمجھا وہ چوری کرے گا کرے گا ٹھاکوں کو جتنا مرجی سمجھا وہ ٹھاک کی کرے گا کرے گا دارو کو جتنا مرجی سمجھا وہ جانے کی نوٹ کمانے کی چکر میں پڑھا ہی رہے گا یہ سب کرموں کے جو کھیل ہوتا ہے اسی سے سنسار چلتا ہے اگر چور ختم ہو جائیں تو پھر تو دری ختم ہو گئے لوگوں کا اگر یہ جانور جو جہریلے جانور ہیں شیر ہیں شامپ ہیں تو لوگوں کا دری ختم ہو گیا پھر تو انجوائی ختم ہو گیا دکھ کے ساتھ سکھ آتا ہے جب دکھ ہی نہیں ہوگا تو سکھ کہاں سے آئے گا سکھ ہی ہے سکھ ہی ہے سکھ ہی ہے تو مجھا تب ہی آئے گا جب آپ کو کڑوی جی کھاتے ہیں میٹھا کھانے سے آپ کو مجھا آتا ہے جی کسی گروہ مہاراج نے جی کسی سنت نے جی کسی بڑے آدمی نے بتائی ہوتی تو آپ کو تالیاں مارتے ہیں کیا گیان ہے کیا گیان ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں اوہ لالا کتنا پیسہ کھمایا ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تیرے پروپٹیاں پتہ نہیں کہاں کھاں کدھر کدھر گائب ہو جائیں گی کٹھٹھی کر لے دوں بہتا نہیں لوگ کیوں کٹھٹھی کر رہے ہیں جیتنے مجھا تیرکو سنتوشت ہوتا ہے جیتنے تیرکو چھئیے ہیں مہیا اتنی کٹھٹھی کر ادھر ادھر کٹھٹھی کرنے کے لیے تو اپنا سارے دھیاڑی اپنا انجوائے بھی اپنی لائے بھی سب کچھ کھو دیتا ہے اتنا کٹھا کر پھر بار بار بہی بات آتی ہے سائیں اتنا دیج جیے جامے کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ سوں ساؤدو نہ بھوکا جائے پہلے سمیہ میں ہوتے تھے جب آدمی گھر سے نکل جاتا تھا کوئی ریسٹورنیٹ نہیں ہوتے تھے کوئی لنگر نہیں لگے ہوتے تھے کچھ کھانے پینے کو ملتا نہیں تھا اور رست میں لٹیرے لوٹ لیتا تھے اگر آپ پیسے لے کر چلے ہو تو پھر جو عتیتھی آتا تھا کسی گاؤں میں جاتا تھا تو لوگ اس کو بوجن کراتے تھے ایسے سسٹم چلتا تھا پرانے سمیہ میں کوئی بھی کسی کے گھر جا کے درجہ کھڑکاتا تھا تو اس کو بوجن کراتے تھے وہ عتیتھی ہوتا تھا مہمان ہوتا تھا تو آج کل تو بخاری درجہ کھڑکاتے ہیں آکے جب پھر لوٹیرے کھڑکاتے ہیں آکے تیرے کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے لیکن ابھی ہم نے باتیں نہیں کرنی ابھی ہم نے کوٹ میں جانا ہے وہاں پر ایک ڈرافٹ کروانا ہے ڈرافٹ بولتے ہیں جو بکیل ہوتا ہے پھر وہ سٹیٹمنٹ لگاتا ہے جب آپ کا کیس چل پڑھا نا کوٹ میں تو آپ سم بھی لوگ گئی کیونکہ وہاں پر جسٹس ہو آئی نہیں جہاں پر دیکھیں آپ ہمارے کتنے لوگ ہیں ہمارے دیش کے جسٹس انہیں ملتا نہیں اس کے لیے وہ ہی نہیں کر سکتے اس کے لیے بول نہیں سکتے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے اکل کو آپ کے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا جن کو آپ سکول چھوڑنے جاتے ہیں نرسری میں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہو تھوڑا بولنے کی ہمت رکھو یار کیوں ڈرپوک بن رہے ہو یار کہاں پر چلے گی آپ کی سوچ ارے کہاں چلے گی آپ کی سوچ کہاں چلا گیا وہ آپ کا کرانتی کری جلوہ کیوں آپ جنم سہ رہے ہو یار جاگو جاگنے کا بکت ہے ہم نے جب مومت تب شروع کی جب ہم نے دیکھا گیا ان کو سمجھانے کے لیے نہیں ان کو سوچنے پر مجور کرو کہ ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں کیا تھے اور کیا ہوں گے ابھی آؤ بچارے سم مل کر مل کر نہیں آؤ بچارے مل کر سبھی ایسے تکبندی کرتے تھے پہلے لوگ ہوتے تھے ایسے قویتہ بھی لکھ لیتے تھے وہ آگے پیچھے کر کر کے میں بھی لکھتا تھا پہلے قویتہ اپنی کولیج کی جو میکجین ہوتی ہے میں ڈیٹر بھی تھا اس میں آ رہا ہے کولیج میں میکجین ہوتی ہے بھئی ہے اس میں ڈیٹر تھا آپ نے دیکھا کسی نے کہ اسے کو کیا معلوم پرانی کہانی بڑھے تو مرگے سب کون جانتا ہے نہیں نہیں میرے کو پروگیسر ملتا بھی ایک جو میرے کو پڑھاتا تھا کیا جندگی ہے ہے جندگی کچھ نہیں ہے بہت بڑی جندگی ہے بہت انجوائے کرنے والی جندگی ہے ہم انجوائے کرتے ہیں جا جار ہمارے کو کچھ انتا نہیں ہے فکر کھائے گا کرنا ملگی تو کھالیاں نہیں تو نا سہی نہیں ہوگا مہل تو نا سہی نہیں ہوگی کوٹھی تو نا سہی ارے ایکٹو ہے ٹھیک ہے چلے جائیں گے کیا کہیں گے لوگ اس کے پاس اے نہیں جائے رہے فٹیچر ہے جائے ارے تم کہاں فٹیچر ہے تم میرے سے زیادہ بڑا فٹیچر ہے سارے زیادہ کمانے کے لیے لگا رہتا ہے کھانے کے لیے ترے پاس سمیں نہیں ہے کماتا رہے کماتا رہے دوسروں کے حسار اپتا رہے تم ارے دوسروں کے کمالے نہیں دے دیکھیں میرے سامنے بانٹی گھڑا ہوتا ہے نا کیمرا لے کر اس کو پسین آنے رکھ جاتا ہے کہتا تم تو بولی جائے گا بولی جائے گا کیمرا دمینے پکڑ رکھا دس گل ہوگا کوئی بات نہیں بانٹی چلتے ہیں جار باتیں ختم نہیں ہوگی یہ چینل سبسکرائب کر دو نہیں کرنا تو نہ کرو ہم بہت بتا دیں گے آپ کو کسی نے بتا ہی نہیں ہوگی سبھی لوگ مورک ہو چکے ہیں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے کہیں بھی جو متھا ٹیکنے لیے تیار ہو جائیں گے وہ پیسہ ہی پیسہ ہے آپ پیسہ کٹھا کر لو آپ کو لوٹنے والے بھی آ رہے ہیں ابھی جنہوں نے پیسہ کٹھا کر لیا لوٹ جائیں گے وہ آپ کے بچوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا کیونکہ آپ لوگوں میں اپوچ کرنے کی گلت کو گلت کہنے کی ہمت نہیں ہے تو ایسے جو سماج ہوتا ہے ایسے جو سسیٹی ہوتے ایسے لوگ ہوتے ہیں پہلے آپ میں ایسا کرانتی پیدا کرو آپ نے ججبہ پیدا کرو کہ آپ کو پہنچ کرنا اسی کو پیسہ کم کماؤ سوچ ہو زیادہ ہے آنے والے سمیمے آپ کی سوچ ہی کام دے گی دنیا واد